برک کے بعد آپ کے ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدعہ لے کر آہی کی کیا دیش کے ندیوں کو جوڑنا چاہیے آپ تک کہ ہر ایک کالر نے اس بات کا سمرتھن کیا ہے اور ترخ بھی دیا ہے کی کیسے یہ فائدے میں ہیں کیا آپ مانتے ہیں کیا آپ اسے سہمت ہیں کیا اسے یوجنا کو آپ راشت ہیت میں مانتے ہیں اگر مانتے ہیں ہاں ہے تو اس کے سمرتھن میں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا آپ کا جو سانسد ڈلی میں آپ کا پرتی نیتیت کرنے آتا ہے اس کو آپ کو کہنا ہوگا کہ ہمیں ایسی یوجنا کی ضرورت ہے بھلے وہ کسی بھی دل کا ہو اگر کانگریس پارٹی نے راج نیتی کارنوں کے کارن اگر اس کو کھاریش کیا ہے کہ اس کا واشپائی کو کریڈٹ نہ ملے تو کانگریس کے سانسد جا کر کہے کہ نو سال ہو گئے اب ہماری سرکار آئے اب ہم اس کا کریڈٹ لے سکتے ہم تو کہتے کہ کوئی بھی کریڈٹ لے لے لیکن یہ جنتہ کے ہیت میں اس نیرنے کو ہونا ضرور ہے آپ آپ کے سانسد کو مجبور کریے کہ یہاں لوگ سبا میں آکے یا راج سبا کا سانسد ہے تو راج سبا میں آکے اس مددے پر سروت دلوں کی رائے بنائیں وہ سپیکر کو کہے راج سبا کے سباپتی کو کہے اور ایسے سارے مل کر اگر اس وشے کیلئے محول بنائیں گے تو پارٹی اور راج نیتی کی وچار ہو کہ آگے جا کر اگر اس وشے میں سانسد ایکر ہو کر بات کریں گے تو اس یوجنا کو آگے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا لیکن اچھا شکتی کی ضرورت ہے یا دباؤ کی ضرورت ہے اچھا شکتی تو نہیں ہے ایسے میں کیول دباؤ اتپندکی آ جا سکتا ہے اور دباؤ کیول جنہ دباؤ سے ہی سمبھا ہے اس لئے آپ اپنے سانسد کو اس کے لئے مجبور کریں یہ سب سے بڑی چیز ہے جو بودھیج بھی ہے اس وشے میں آرٹیکل لکھے لیکھ لکھے اس وشے پر اگر ٹی وی چینل اوپر آپ گیسٹ کے طور پر جاتے ہیں یا آپ کے جاننے والے کوئی جاتے ہیں تو ان کو بھی اس وشے کے سمدھان میں بات کرنے کے لئے لابنگ کریں ایسے کئی وشے آپ کو کرنے ہوں گے تب ہی اس وشے پر اچھا ستر پر کچھ ہو سکتا ہے اگلے کو آدھر نمسکار بولی ہے ہمارے ہاروٹی چھتر میں کئی تین فرمک ندیا ہے راجستان کی لیکن ان ندیوں کا شارہ پانی ویست میں بیٹھے جلا جاتا ہے چمل میں بیٹھا ہوا یا پیشے ہوتا ہوا نکل جاتا ہے اگر اس چھتر میں ان ندیوں کو آپس میں جور دیا جائے بھوگولی کیشتی تی بھی ہے جورنے جیسی تو شارہ ہاروٹی چھتر اس سے شنکیت ہو جاتا ہے اور کشان جو دردار بچکنے کی نوبت میں ہے وہ پرگیتی شرید ہو جاتے ہیں آپ کے اکشتر میں اس کے لئے کوئی پریاس ہوا ہمارے ہاں کے منتری مہدے ہیں برشنگ جی ان نے اس ماملے میں کئی بار پرحل کی لیکن کوئی آگے کوئی راستر نہیں نکلا کیوں اور کئی بار ان نے ہے جو ہن ندیوں پہ بڑے بڑے کئی رنکر بنائے جسے جعلی کر میں کچھ صدار ہوا لیکن ان کو آپس میں جوڑ دیا جائیں اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں ستبال شنگ پر راوی دلی سے یہ ندیوں سے ندیا کبھی نہیں جڑیں گی کبھی نہیں جڑیں گی اس دیش کے نیتا کبھی نہیں ہاں بولتے رہی آپ دیش کے نیتا یہ نیتا نہیں ہے یہ بیجنیس مین ہے جب تک زمینے بنجر ہوتی رہیں گے یہ زمینے کو خریدتے رہیں گے اور کسان لوگ بھیق مانگتے پی رہیں گے جائیں سر دیکھیں یہ دیش کا ایک عام آدمی ہے کسان یا کسانوں کی طرف داری کرنے والے بیقتی ہے کتنے سیدھے بہشاں میں انہوں نے بول دیا کہ یہ ہوگا نہیں کیونکہ جب تک یہ سکھا نہیں پڑے گا کسان بے حال نہیں ہوگا وہ پیڑ بھرنے کے لئے ہاتھ پھیلا کر جب تک خود ہو کے زمین نہیں بیچے گا نیتا یا ان کے انویسٹر ادیوپتی جب تک ان زمینوں کو نہیں کھریدیں گے اس کو ہراب ہراب کرنے کی یوجنہ نہیں بنے گی اس دیش کے عام آدمی کا اگر یہ مت ہے یہ راہ ہے یہ اس کی پرتکرہ ہے یہ اس کی سوچ ہے یا وہ اپنے نیتاؤں کے اور ویوستاؤں کے بارے میں یہ ویچہ رکھتا ہے تو اس دیش کی ویوستہ کو نیتا کو راج نیتک تنتر کو اس ویشے پر چند تند کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس دیش کا ناغرک مطد آتا اور اس دیش کا آسلی مالک ہے یہ مجبور ہے لیکن اس کی مجبوری زیادہ دن کی نہیں رہ سکتی اس کے مجبوری کو اگر لوٹ کی دشاں میں شوشن کی دشاں میں لے کر جائیں گے تو ایک دن اکھرانتی کے لئے ضرور تیار ہوگا اگلے کالور نمشکار بولیے مجبوریسہ ہے کہ یہ ندیہ جوڑ بھی آئیں گی تو سوکھا رہاں کونس اور بابا رہاں کونس جو گوڑالے ہوتے ہیں تو یہ کہاں یہ کہاں کھوائی کریں گے لوگ لو امیمیس دکھاتے ہیں کئی امیمیس ہمارے پاس آئیں اس میں سے کچھ امیمیس ایک اور امیمیس سے اس کو بھی دیکھتے ہیں جوڑے جانے کی بات چل رہی ہے یہ ہونا بہت جروری ہے کیونکہ ہمارے مانوین اٹل بیاری واجپے جی نے اسی سکیم کی شروعات کی تھی اور میرے خیال سے جس بھی کام سے اپنے دیش کی انتی ہو سکتی ہے اپنا دیش رکھ سکتا ہے وہ کارے میں جرور اگلے قرار کی بات چلتے ہیں نمشکار ہاں جی سر بولیے آپ بندہ کبول میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہاں بولیے آپ کا نتیوں کے بارے میں تو سماچار آ رہا ہے ہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں ہیلو بولتے رہی آپ ہاں جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک ہمارے تیجھ میں کرپشن قتم نہیں ہوگا یہ نتیوں کو جوڑ دے گا کام کوئی بھی آدمی جروع نہیں کر پائے گا ہم سرکار بات سے بہت بناتی ہیں آئیڈیا بہت دیتی ہیں ہم کام ہوتے ہیں سب ہی جانتے ہیں ہم کئی بے باد آتا ہے کئی بے سوکھا پڑ جاتا ہے ہم اگر نہ دیا سب جوڑی جائیں گے نہ باد کا سمچہ رہے گی نہ سوکھیں کی سمچہ رہے گی ہم لیکن کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگا کیونکہ سب ہی منکتروں کو کچھ باد رات سے کچھ ملتا ہے کچھ سوکھا رات سے کچھ ملتا ہے وشے سامنے لے کر آتے ہیں جو اس دیش میں فیلحال اتنا بڑھ چکا ہے یہ دیمک کی طرح ساری بیوستہ کو کھکلا کر چکا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب تک کرپشن کا یہ بازار چلتا رہے گا تب تک کچھ ہونے کی سمبھاؤنا نہیں ہے دوسرے ایک اور بات جو سارے کولر کے باتوں سے سامنے آئیں کہ ہمارے دیش میں سمجھتا کا بھی ایک ارتشاسر ہے جو بھی سمجھتا ہے اس سمجھتا کو سلجانا جتنا ضروری کچھ لوگ سمجھتے ہیں ویسے ہی اس کو نہ سلجایا جائے ایسا بھی ایک ورگ سمجھتا ہے چاہتا ہے اور اس کے لئے نہ سلجنے کے لئے ایک پریاس کرتا ہے کیونکہ اس سمجھتا کے پیچھے اس کا ارتشاسر جوڑا ہوتا ہے وہ بھی آپار کا ہوں یا بھرشتہ چار کا یا راج نیتک ناپے نقصان کا یہ ایسا درشت وچار جب تک رہے گا تب تک اچھے وچاروں کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا اگلے کولر نمشکار شاید کولر سے سمپرک توٹ گیا ہے ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پورے مدے پر ہم نے آج پریاس کیا آپ کے سامنے ایک مدہ رکھا اس پورے مدے میں پریاس یہ تھا کہ دیش میں کئی سالوں سے جس مدے پر چرچہ ہوتی رہی ادھر ادھر لوگ بولتے ہیں کبھی کبھی آقباروں میں پتر لکھ کر آتے ہیں کبھی کبھی کوئی آرٹیکل بھی آ جاتا ہے تو کوئی راج نیتا بول دیتا ہے لیکن اس وشے پر کچھ ہوتا نہیں کچھ پریاس ضرور ہوا جب اٹل بیہری واجپے نے اس کی گھوشنا کی سوریش پربو نام کے ایک نیتا کو اس وشے کے لیے منتری ستر کا درجہ دے کر کابینٹ کا منتری ستر کا درجہ دے کر کام شروع کر آیا انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کا پورا کھاکا تیار کیا جو انڈ بی اے کے سہیوں کی راجے تھے ان میں سہمتی کی باد بنی کچھ ویدیشی جو بھی اس میں دیش سمیلی تھے ان کے ساتھ پر بھی آگے بڑھنے لگی تھی لیکن ایک سرکار چلی گئی اور جیسے کی ہمارے دیش میں ہوتا ہے کہ سرکار بدلتی ہے تو نیتیاں بدلتی ہیں حالانکہ دنیا کے کئی ایسے دیشیں جہاں پر سرکار ویچارک درشتی کون سے بھی الگ ہو وہ بدلنے کے باوجود بھی سرکار کی نیتی نہیں بدلتی لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہمارے راجنیتی دل بدلتے ہی اس کی نیتیاں بدلتی ہے اور ایسا ہی پھر ہوا واشپئی گئے منمون سنگھ آئے اور انہوں نے اس یوجنا کو خارج کیا ان کے اس خارج ہونے کے ساتھ ہی اس دیش میں جن لوگوں کے جیون میں اب ہرے آلی آنے کی سمبھاؤنا لگ رہی تھی وہ پھر سے سکھا گرست ہو کر سمبیدنشیل راج کیا دروشتہ سمبیدنشیل راج میں ہیں جہاں پر میڈیا بھی ہے جہاں پر بڑے بڑے راج نیتا بھی ہے اور اس لئے اس سکھے کی چرچہ بھی بڑے لیول پر ہو رہی ہے ایسے میں اس یوجنا کو دوبارہ لانے کی دوبارہ پھیل کرنے کی جو چرچہ دیش بھر میں کونے میں کانی فوسی میں ایک طریقی سے شروع ہوئی ہے اس کو ہم نے ایک منچ دے کر راشتیہ منچ پر چرچہ کا وشے بڑنانا چاہا یہ وشے ہم نے آج کے اس کائرگم میں آپ کے سامنے رکھا ہم چاہیے ہی رہتے کہ دیش میں ایک ایسی بحث ہو جو اپائے کے دشاں میں سرکار کے اوپر لوک پردینیدی کے اوپر دباؤ بنائے اور ان کو سنسد میں اچیت فورم پر اس وشے کو رکھنے کا پریاس کریں میں دوبارہ آج کے کائرگم میں اپائے کے طور پر دھوراؤں گا کہ آپ اپنے سانسد کو کہیں گے آپ اپنے راجنہی تک دل کو کہیں گے آپ اگر لےخک ہے تو اس وشے پر لےخن کریں گے اگر آپ نیوز پیپر میں پتر لکھ سکتے ہیں نیوز چینلوں میں ایمیل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی پریاس کریں گے اور اگر ٹی وی چینلوں پر جانے والے گیسٹ کو آپ جانتے ہیں یا آپ خود گیسٹ ہیں تو ان میں بھی اس وشے کی لابنگ کریں گے ہم آشا کرتے ہیں کہ ایسا اگر ہوا تو ہم اس وشے کو اوچیت نیائج دے پائیں گے بنداز بول میں ایک ساماجک اور اس دیش کے لئے اوشک ایسا مددہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے کیا مددے ہو بنداز بول میں یا آپ ہم کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے بنداز بول سدرشن نیوز اے ایٹی ایٹ سیکٹر چار نویڑا ہمارا ایمیل آئیڈی ہے بنداز بول سدرشن ٹی وی ڈاٹ کام ساتھ میں آپ ہمارا فیس بوک سدرشن نیوز پر ہمارا ٹویٹر سدرشن نیوز اور ہماری ویب سائٹ سدرشن نیوز ڈاٹ کام ان جگہ پر بھی اپنی پرتکرہ دے سکتے ہیں میں دوبارہ کہوں گا کہ ویڈیو میں بھی آپ اپنی پرتکرہ دینے کے لئے سکائپ کا جیسے اپیوک کر سکتے ہیں لیکن کئی لاکھ لوگ ایک ساتھ پریاست کرتی اس لئے ہم سارے کال نہیں لیتے تو اگر آپ اچھے ویچار بیس سکند میں ویڈیو میں ریکارڈ کر کر ہم کو بھیجے ہم اس کو ضرور چلائیں گے ہمارا مدہ دو بجے ہی ہم آناؤنس کرتے ہیں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اگر آپ شکروا شنیوار ایوار میں دو بجے اس مدہ کو آناؤنس ہوتے ہی اس ویشے پر آدھین کر کے اچھا ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کارگم میں ضرور دکھائیں گے آپ ایمیل بھی ہم کو کر سکتے ہیں اور ایمیل کے دوارہ بھی کچھ اچھے مدہ بھیج سکتے ہیں آپ کی سارے پرتیبھا کی جو آبیوکتی ہے اور ایسے مدہوں کے منثن میں اگر اوپیوگ میں آتی ہے تو اس منثن سے امروث ہی نکلے گا ایسا ہم مانتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی جہن